پاکستان ورسس زمباوی تیسرا ون لے کیا رومانچک قسم کا میچ ہوا گائز دیکھیں ہی مزہ آگیا میچ تھا سوپر اوور تا گیا کیا امدہ قسم کا میچ تھا پاکستان کو لاسٹ ہون میں چاہیے تھے تیرانان سامنے کھیل رہے تھے موسا خان بولو جو تھے نگا رہا وہ بولنگ کرا رہے تھے جیسے ہی انہوں نے اپنی پہلی بول کروائی جو فل پچ ڈیلیوری تھی موسا خان نے اس کا برپور فائدہ اٹھایا موسا خان بول نگا رہا وہ بول کروائی جو کہ جیسے ہی بولنگا رہا وہ بول کروائی جو کہ بونسر ڈیلیوری تھی جو کہ محمد اسنہ نے پیچھے کی جانب ان کو کھیلیں کوشش کی چوکہ ماننے کی لیکن وہ کامیاب نہ رہے اور آؤٹ ہوتے ہوتے بچے تو اس طرح یہ بول جو تھی بیٹ ہو گئی اب اس طرح پاکستان کو چاہیے تھے تین گیندوں پر آٹھ رن جو کہ بہت ہی مشکل ٹارگر ہو چکا تھا کیونکہ ٹیلینڈر کھیل رہے تھے میں جو تھا بہت رومانچک بن چکا تھا بہت مشکل بن چکا تھا نگا رہا وہ نے جیسے ہی اپنی چوتھی لیوری گرائی جو محمد اسنہ نے ایکسٹر کور کی جانب شوٹ کھلی جو کہ ہوا میں گئی جو ایسا لگ رہا کیچ ہو گیا لیکن بچ گئے تو وہاں پہ دو لن ریلے میں کامیاب رہے اس طرح پاکستان کو چاہیے تھے دو گیندوں پر چھے رن جو کہ اب بہت مشکل لگ رہا کیونکہ ٹھکا مارنا ٹیلینڈر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح اب میں جو تھا بہت ہی رومانچک بن چکا تھا اب جیسے ہی نکا رہا وہ نے اپنی سیکنڈ لازٹ ڈیلیویر گرائی جو کہ محمد اسنہ نے میڈ آن کی جانب شوٹ کھلی اور اس طرح سنگل لینے میں کامیاب رہے اب ایک گیند پر پانچ رن چاہیے تھے میں جو تھا بہت انٹرسٹک بن چکا تھا سب کی دل کے درکنے تیز ہو چکے تھے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں جو تھا پاکستان ہار جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا نکا رہا ہم نے جیسے ہی اپنی لازٹ بول کر گئی جو کہ وہ بھی فل پیج لیوری تھی اور موسیٰ خان نے کیا عمدہ قسم کیا تو شوٹ کھیلی ایکسٹر کور کی جانبی اور چوکا دے مارا وہاں پر فیلٹر موجود تھے چیساروں ایسا لگ رہا 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 کہ شوٹ بہت تیز تھی ان سے روکی نہ گئی اتنی تیز شاوٹی بول نکل کی تھی بہت بھی انہوں نے ڈائیو ماری بول روکی نہ سکے جو بول جو تھی بونڈری کی جانبی ایسا چوکا مل گیا پاکستان کو میں جو تھا ٹائی ہو چکا تھا میں جو تھا سوپر اوور میں چلا گیا مجھے لگ رہا تھا کہ میں جو تھا پاکستان جان کے ہار نہیں کشکا رہا ہے لیکن محمد موسیٰ خان نے کیا سوپر اوور میں دلاد سوپر اوور میں جو بیٹس من بیجے گئے ایک طرف تھا افتخار ہو ایک دو تھا خوش دلشاہ کیا میں کیا تو کیا مینٹیلیٹی ہے مصبا کی وضول قسم کا کوچ ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے جان کے بھی بیجا ہے اس کو اپنی صرف فیورٹیزم کے لیے افتخار احمد قور اس کو بیج دی ہے بابر آزم کیوں نہیں بیجا کہ وہ ایک سینچری ہولڈر تھا وہ اچھا سکور کر سکتا تھا ایک اوور میں سوپر اوور کی بات کے سوپر اوور میں کیا ہوا مزربانی جو تھے بولنگ کر آ رہے تھے پہلے بھی یہ پانچ بکٹے لے اڑے تھے کیا ہوندہ کسیوں کے سوپر اوور کر آیا جیسے ہی انہوں نے اپنی پہلی بول کرائی اور چاچہ افتخار نے ایک اونچی شاٹ طولہ عباس تھا میں کہہ وہ طولہ ہی پلیئر ہے اونچی شاٹ کے لیے جو کہ فیلٹر کی جانب چلی گیا اور کیج جو تھا پکڑا گیا بہت ایزی کیچ پکڑ لیا ہے ایرمان نے اور اس طرح پاکستان کی پہلی بول پہ پہلی پکڑ اٹھ چکی تھی اب دوسرے بیٹسمن کون سے آئے تھے جی وہ بھی ٹلے بات جھڑو پلیئر سر فخر زمان جھڑو پلیئر ہے ٹلہ پلیئر ہے فضول اس کو رکھا ہے سفارشی پلیئر کٹھے کی ہیں پاکستان ٹیم میں تو یہ بھی ایسی جھڑو چلاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا جیسے ہی موزربانی نے اپنی دوسری بول کروائی جو کہ سامنے تھے خوش دلشاہ خوش دلشاہ خوش دلشاہ پھر پل کھیلنگ کوشش کی جو کہ بول جاتی ہوا میں گئی ایسا لگ رہا تھا کیچ ہو جیگا پاکستان کی یہی پھر ٹیم پک ہو جانی ہے کیونکہ تین پلیئری ہوتے ہیں سوپر آور میں تو ایسا نہیں ہوا کیچ جو تھا پچت ہوگی فیلڈر آپس میں آئے تھے کیچ پکڑنے کی نہیں پکڑ سکے تو ایسے اب پاکستان کو ایک رن میں چکل تھا آپ دو گندو بے گران ہو چکے تھے اب سامنے فخر زمان جو کہ ایک اور ٹلہ پلیئر تھا جھاڑو پلیئر تھا جو انہوں نے موزربانی نے اپنی جیسے ہی تیسری بول کر رہے وہ بھی چھاڑو چلانے کوشش کی لیکن کامیام رہے اور سامنے میں ڈاؤن کی جانی بول گئی سنگل لینے میں کامیام رہے سب پاکستان کو دو رن مل چکے تھے اور اب لگ رہا تھا کیونکہ چوکا شوکا لاغے جا گیا پاکستان کو اچھا سکور کر لے گا لیکن ایسا نہیں ہی ہم موزربانی نے جیسے یہ چوتھی بول کرے سلو ڈیلیوری تھی اپسٹرم کی جانب تو خوش دل شاہ نے اس کو چھکا مارنے کوشش کی اور جو کامیام نہ رہے اور بول جتی سیدھا بیٹ کو لاکے وکٹو میں جا لے گی اور اس طرح آؤٹ ہوگے پاکستان کی ٹیم یہاں پر آؤٹ ہوگے اس طرح ایزی سا ٹارگر ملا زمباوی کو تین رنگا جو کہ انہوں نے بہت آسانی پورا کر لیا تیسری خیل پر جو کہ محمد سکندر رضا نے آسانی سے چوکا مار کے کور کی جانب جو کہ جان کی بول چھوڑی بہابر حاضریں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان جان کی میچ ہارنا چاہ رہا ہے اپنی میز بانی کا شرف ادا کر رہا ہے کہ میمان نوازی ایسے کی جاتی ہے ہمیں بہت بڑے میمان نوازی ایسا لگر جان کی پاکستان میچ ہارا ہے تو اس طرح جتاز مباوی نے پاکستان کو سوپر میں میچ ہارا دی موزر بانی میچ کے ہیرو بنے کیا امدہ قسم کی پرفارمنسی میں مزا آگئے روبانچک میچ تھا بہت مزا آئے دینے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتے ہیں آپ کو اچھے لوگی چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک این بے کلک کریں ٹیک کیئر بائے